بات کریں انڈیا کی بولنگ کی تو بہت زبردست بولنگ کرتے ہوئے سراج نے بومڑا نے دو دو وکٹرے جیدہ نے دو دو وکٹرے لیتے کیا کہتے ہیں یار انڈیا کی بولنگ جو ہے ہائی ورلڈ کلاس اور اس ٹائم اگر پورے ورلڈ کپ میں ان کی بیٹنگ اور ان کی بولنگ کی بات کی جائے نا تو وہ ساری ٹیم سے جو ہے وہ ٹاپ پہا ٹھیک ہے اور ان کے بات اصل میں یہ ہے کہ کوئی ٹیم ہوتے ہیں جس میں ایک پرفارم کر رہا ہوئی ہے دو پرفارم کر رہا ہے اس ٹام انڈیا کی ٹیم ایسے کوئی ویشی بنی ہوئی ہے کہ وہ ان کے سارے کے سارے پلیئرز ہی پرفارم کر رہے ہیں ایک نہیں ٹوٹلی پرفارم کر رہے ہیں آج بھی دیکھ لیں آج ہر پلیئر نے وکٹس لی ہیں ٹھیک ہے ہر پلیئر نے بہت اچھا رنجز کو جو ہے وہ روکیا انہوں نے تو اس کو دیکھتے ہوئے میں تو ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں یار کہ انہوں نے اپنی یہ ہے کہ جی ان کی بولنگ ٹیگ پہلے بھی اچھا تھا اب بھی اچھا ہے آگے امید ہے کہ ورلڈگر میں کے بعد بھی اچھا انتظر آئے گا ہمیں باقی ان کی پرفارمس آپ کے سامنے ہی ہے جیسے انہوں نے آج سکور کو ٹیکل کیا حالانگے پچ اتنے ٹارگر کی نہیں تھی پچ کم از کم تین ساٹھے تین سو پلاس ٹارگر کی تھی ایک ایک ایسے ٹیم میں جس کا ایک نام بھی نہیں ہے لیکن وہ بھی انڈیا خلاف اچھا پرفارم کر گئی ہے خیر بات اتنی اسی ہے کہ ایڈ ڈی ڈی اینڈ اگر نکالا جسی میش کا تو انڈیا میں جیتا ہے ان کا اپنا ڈا اور اپنی پچھے سے اور بولنگ تو ورڈ کپ سے پہلے بھی نظر آ رہی تھی انڈیا کی بولنگ اچھی ہے اور پھر ان کو اپنے گرانڈ پہ کھیڑ رہے ہیں اپنی پچس پہ کھیڑ رہے ہیں تو ان کو یہ مشکل نہیں ہے بیشک وہ پاکستان کے خلاف کھیڑ رہے ہو یا سعود افریقہ کے خلاف کھیڑ رہے ہو یا اسٹریلیا کے خلاف کھیڑ رہے ہو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے انڈیا ورسس بنگلہ دیش میچ جاری ہے جس میں بات کریں انڈیا کی بولنگ کی تو بہت زبردست بولنگ کرتے ہوئے سراج نے بومڑا نے دو دو وکٹرے جیدہ نے دو دو وکٹرے لیتے کیا کہتے ہیں یار انڈیا کی بولنگ جو ہے ہائی ورلڈ کلاس اور اس ٹائم اگر پورے ورلڈ کپ میں ان کی بیٹنگ اور ان کی بولنگ کی بات کی جائے تو وہ ساری ٹیم سے جو ہے وہ ٹاپ پہ ہے ٹھیک ہے اور ان کے بات اصل میں یہ ہے کہ کوئی ٹیم ہوتے ہیں جس میں کوئی ایک پرفارم کر رہا ہوئی ہے دو پرفارم کر رہا اس ٹام انڈیا کی ٹیم ایسے کوئی ویشی بنے ہوئی ہے کہ وہ ان کے سارے کے سارے پلیئرز ہی پرفارم کر رہے ہیں ایک نہیں ٹوٹلی پرفارم کر رہے ہیں آج بھی دیکھ لیں آج ہر پلیئر نے وکٹس لی ہیں ٹھیک ہے ہر پلیئر نے بہت اچھا رنس کو جو ہے وہ روکیا انہوں نے تو اس کو دیکھتے ہوئے میں تو ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں یار کہ انہوں نے اپنی جو ہے بولنگ پہ بھی بہت کام کیا اور بیٹنگ پہ بھی انہوں نے بہت کام کیا اور وہ واقعی ورلڈ کپ کے لیے نا مائنسٹ ریڈی کر کے آئے ہوئے ہیں بات کریں ابھی تک ورلڈ کپ کا جیسے کہ وہ چوتھا میچ آج کھیل رہے ہیں چوتھا میچ بھی جیتنے کے امید لگ رہی ہے بلکہ جیت جانا انہوں نے تو کیا لگتے ہیں ابھی تک ورلڈ کپ کا کوئی میچ نہیں آ رہے تو پورے ورلڈ کپ میں کیا لگتا ہے کسی ٹیم سے میچ ہارے ہیں مزاق کی بات کروں تو کیا پتا پاکستان اگر تکے سے فائنل میں آگیا تو پاکستان ہر آ دے لیکن یہ ہے کہ ان بیٹیبل جو ہے یہ جیتے گی پورے ٹورنمنٹ سے ابھی تک کسی سے نہیں ہاری تو ان بیٹیبل جو ہے اس کے جیتنے کے امکان زیادہ ہیں کہ کوئی بھی اس کو نہیں ہرا پائے شاید نیوزیلینڈ کی چانسز ہیں کہ وہ اس کو جو ہے کوئی ٹاف ٹائم دے دے کیونکہ اس کے پلیئرز جو ہے وہ کافی اس ٹائم اچھے کھیل رہے ہیں بیٹنگ انہوں نے کافی اچھی ہے تو میں بھی اگر وہ ہائیسٹ سکور دے دیں ان کو تو تھوڑا ٹاف ہو جائے ان کے لیے اچھے انڈیا کی بیٹنگ بولنگ دونوں بیسٹ جا رہے ہیں بہت اچھی کرتے جا رہے ہیں میچ بھی جیتے جا رہے ہیں کیا لگتا ہے اس کے پیچھے کون کوئی ایسا کو ان کو گائیڈ کرنے والا یا سمجھانے والا کو پیچھے یا کچھ نہ کچھ اپنے ہاں کو سٹیبل کر رہے ہیں جیسے آپ ایک بچے کی بیسٹ رونگ کرتے ہیں آپ چھوٹا سے ای بی سی پڑھانا س سٹارٹ کیا ہے اس کے بعد پھر میریڈ کی اوپر جو ہے وہ ہر چیز کر رہے ہیں یہ پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ دو نمبری کی ہے کسی کا پتیجہ ڈال دیا کسی کا چچا ڈال دیا کسی کا اوپر ڈال دیا اس کی پرچی آگیا تو اس کو ڈال دیا تو اپنے کزنوں کو ڈال دیا مطلب بورا ہاندان انہیں نے کٹھا کر لیا دوستیاں یا رہی ہیں تو جب ہمیشہ ایک چیز ایک اچھی نیت سے اور پھر میریڈ پر ہونا تو اس کے ریزرٹس تو پھر ایسے ہی ملت ہیں یا فائنل آپ کس کو دیکھنے کس ٹیم کو پر فارن کی طرح بات کریں تو فائنل انڈیا اور ساؤت افریقہ ساؤت افریقہ دیکھ رہے ہیں انڈیا ساؤت افریقہ 90% چارسیز ہے کہ نیوزیلینڈ ساتھ ہو نیوزیلینڈ ساتھ اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان فرمی فائنل میں پہنچ پائے گا یا کیا لگتا ہے پہلے برگر واپس پاکستان کو پریڈکٹیبل ٹیم نہیں ہے تکا ٹیم ہے میں تو اس کو میں اچھا تھے تکا ٹیم چائنہ والا مال کا یہ صحابہ ہے ان کا چل گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو پہی واپس ہی آکے انہوں نے کرنا کیا کرنا انہیں تنہائے کام کرو ان کو پیسہ کام دو کو پر فارم کرے گا تو ہم آمکے بڑھا دیں گے لیکن کیا نبی بات ہو جانی ہے تو ان کو جیسے کیا آپ کو پتا ہے انڈیا ورسیز بنگلہ دش میچ انڈیا نے بولنگ کی بہت اچھی کی بومراد اندیجہ یہ دو دو مکٹے نہیں ہیں تو کیا کہتے ہیں سر کیا کہنا اس کے اوپر کہتے ہیں بولنگ انہوں نے وکٹے لے نہیں اور بولنگ بھی اچھی ہوتی جاری نا بولنگ اچھی ہوتی جاری بولنگ اچھی ہے آپ لوگ نے ہی کیا کہا تھا کہ انڈیا کے بیٹس میں اچھے بولڈ رہا ہے پاکستان میڈیا جانا ہی ہائی پیریٹ کرتی ہے بولڈ رہا ہوں نہیں ہے وہ خیر کسہ موکسی ہے کہ جی ان کی بولنگ پہلے بھی اچھا تھا اب بھی اچھا ہے اور آگے امید ہے کہ ورلڈ کب میں کے بعد بھی اچھا تنتظر آئے گا باقی ان کی پر فارمس آپ کے سامنے ہی ہے جیسے انہوں نے سکور کو ٹ ڈیسو پلاس ٹارگٹ کی دی لیکن انہوں نے ڈیسو کے راؤن بورڈ دو سو سار کے راؤن بورڈ ان کو پکڑا ہے باقی بنگلہ دیشن بھی کافی اچھا پرفارم کیلئے ایک ایسی ٹیم جس کا ایک نام بھی نہیں ہے لیکن وہ بھی انڈیا خلاف اچھا پرفارم کر گئی ہے خیر بہت اتنی سی ہے کہ ایڈ ڈی اینڈ سلوشن اگر نکالا جائے میچ کا تو انڈیا میں جیتا ہے اگر میچ دیکھیں اسیا کب کی بات کریں ہم ورلڈ کب کی میچ کریں تو اس سے پہلے جو بولنگ تھی انڈیا ہم کہتے تھے بیٹنگ بہت اچھی بولنگ کتنی خاص نہیں ہے آپ کو نظر نہیں رہے دونوں میں آپ کے بات کیا کہ البولگں ہیں تو لگا شہینشہ پاکستان بولنگ میں نمبر ون کہا جاتا تھا لیکن ابھی نظر آڈین کے ورلڈ گام میں کوئی بولنگ سار کہا جاتا تھا تھا اور ہے میں بہت فرق ہوتا ہے بس وہ تھا جب شوئے بکتر تھا اب شوئے بکتر نہیں ہے تو اب نہیں ہے اب انڈیا کے باپ ہونڈا ہے تو انڈیا اب ہے باز اتنی سی ہے میچ جیسے کہ سویشن آپ کے سامنے ہیں کیا لگتا ہے کون سے ٹیم جیت پائے گی بولنگ بنگلہ دیشی کر پائے گی اس میں لگنا نہ لگنے کی بات نہیں ہے اس لئے انڈیا جیتے گی میں نے تین دن پہلے کی پرڈکشن کی ہے کہ انڈیا نے میچ بنگلہ دیش سے بھی جی جانا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے بنگلہ دیش جیسے کیوں کو کھانا ان کے لئے آسانی بہت آسانی ہے آج چوتھا میچ تھا ورلڈ کپ کا تو ہر میچ جیتے تھا آ رہا ہے انڈیا تو کیا لگتا بکایا میچ بھی اسی ملکہ میں یہ ہی کہوں گا ورلڈ کپ کی اندر ہے سب کو وائٹ واش کرے گا ایک بھی میچ نہیں آ رہے گا وائٹ واش مجھے بھی لگا کہ اگر اسٹریلیا جیسے ٹیم کو ہڑا دی ہیزی لی گیا تو پھر باقی ٹیم میں تو اس کے انڈیا سامنے کچھ بھی نہیں ہے تو مجھے یہ ہی لگ رہا ہے انڈیا نے ویڈاؤٹ اینی لوزنگا میچ بلڈ کپ لے جانے تو پاکستان پاکستان آپ باہر دیکھیں میں باہر دیکھ رہے ہیں باہر دیکھ رہے ہیں واپس کون سے آئے گا چاہے چاہے گکڑی ہوں گے ہیدھر آباد کی بریانی ڈبا میں پیائک ہوگی سکون سے آئیں گے اپنے گھڑوں میں میں کرکٹ کھیل گیا کرنا ہے گھڑوں میں بیو بچوں کو پاس رہا ہے آجا فائنل میں آجا سوال کی چک سے آپ پر ڈالا بیا کرکٹ کے لیے کرکٹ کے لیے سکون سے بھی بچے بار ہو سکون سے چل مول انجوائے کرو لائیف کو فائنل میں کس کس ٹیموں کو دیکھ رہے ہیں آپ آبیسی انڈیا اس کے ساتھ دوسری ٹیم کو کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ ساؤت افریقہ اچھا پر فرم کر رہی ہے نیوزیلینڈ اچھا پر فرم کر رہی ہے تو ان میں سے نو ڈاوڈ کوئی بھی ٹیم آسکتی پاکستان کو نہیں دیکھ رہے پاکستان تو بھی چار میچوں کے بعد دیکھیں بائیڑا ہے پہلی 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 بائیڑ کر کے لیے پکڑا پہی پہنچو انڈیا ورسیز بنگلہ دیش میچ جا رہی ہے کافی اچھی اگر بات کرے بولنگ کی انڈیا کی کافی اچھی بولنگ کیا جہ جانے سرائی نے بومنہ نے دو دو وکٹر لیگل دیو نے ایک لیے تو کیا کہتے ہیں بولنگ پر اپنا گراؤنڈ ہے اور اپنی پچھے ہیں اور بولنگ تو ورڈ کپ سے پہلے بھی نظر آ رہی تھی انڈیا کی بولنگ اچھی ہے اور پھر ان کو اپنے گراؤنڈ پہ کھیڑ رہے ہیں اپنی پچھے پہ کھیڑ رہے ہیں تو ان کو یہ مشکل نہیں ہے بیشک وہ پاکستان کے خلاف کھیڑ رہے ہو یا سعود افریقہ کے خلاف کھیڑ رہے ہو یا اسٹریلیا کے خلاف کھیڑ رہے ہو ان کے لیے اپنا گراؤنڈ ہے اور ساری دنیا وہاں آکے آئی پیل کھیلتی ہے تو ان کا بینیفیٹ تو ان کو ملنا ہے نا اگر اچھا اپنے گراؤنڈ سے ہٹ کے ان کی بولنگ ہو دی تو پھر کیا لگتا آپ کو بولنگ اچھی نہیں ہوگی آپ کو پتہ ہے نیوزیلنڈ کا جو بولنگ اٹیک ہے وہ انڈیا میں بھی بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو شو کی ہے جس طریقے سے ہینڈری نے اور ان کے دیگر بالرز نے اچھے طریقے سے بولنگ کی ہے اسٹریلیا کا بولنگ اٹیک پاکستان کا بولنگ اٹیک پاکستان کا بولنگ اٹیک اس وقت بھی دنیا میں نمبر ون ہے لیکن پچھے سے ایسی مری ہوئی ہیں اس میں بول ہی نہیں ہو رہی اس طریقے سے تو وہ ان کا بینیفیٹ جو آبیسلی وہ جو ہے وہ ان کو ایک کنڈیشن بھی پتہ نہیں کس طرح کی کوئی سمجھ نہیں آرہی کوئی کھلاڑی انجریز کچھلاڑی شکار ہے پاکستان کے کھلاڑیوں کو بخاری نہیں آجا پاکستان ہی پانچ کھلاڑی بیمار ہے تو بلا شبہ یہ کوئی یہ کوئی لکھ کے لکھ پہ بھی ڈپینڈ ہوتا ہے شاید انڈیا کا لکھ بھی چل رہا ہے شاید اس وجہ سے ان کے بولر جس رکے سے فارم میں آگے اور دنیا کے جو نمبر ون جو پیس بیٹری ہے پاکستان کی اسٹیلیا کی وہ اس رکے سے کام نہیں کر سکی بیٹنگ کی بات کر رہے تو بیٹنگ بہت اچھی ان کی جا رہی ہے بلا شبہ بیٹنگ نمبر ون ہے اور سارے ان کے جو ہے نا ان کا یہ چار کھلاڑی ان کے آؤٹ بھی ہو جائے نا پچاس سے نیچے بھی تو ان کے پاس پیچھے کھڑے ہونے والے ہیں کھلاڑی ٹھیک ہے نا ان کا ایک کھلاڑی بھی کوئی سینئر کھڑا ہوگا نا تو وہ اپنے ملک کے لیے کھیلتا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ کہ پریشر میں آ جاتے ہیں نیوزیل جس طرح سے پرسوں والے میچ میں آپ نے دیکھا سعود افریقہ کی ٹیم جو ہے وہ پریشر میں آگی اسی طرح ہی ہے وہ پریشر میں باز ٹیمیں ایسے ہوتی ہیں کھیل نہیں سکتی ان کی وہ قسمت میں ہوتا ہے کہ وہ پریشر میں نہیں ہوں کھیلنا انہوں نے تو یہ چیز ہے کہ پریشر میں کھیلنا ہی اصل جو ہوتی ہے وہ کرکٹ ہوتی اور اصاب شکن مقابلے میں اپنے آپ کو ثابت کرنا